یہی وجہ ہے کہ اب دیش کے چھے راجیوں میں تبلیغی جماعت سے جڑے لوگوں کے خلاف ایکشن تیس کر دیا گیا دیش کے کم سے کم چھے راجیوں میں جماعت سے جڑے ایسے لوگوں کو الٹی میچن دیا گیا کہ اگر وہ خود سامنے نہیں آئے تو پکڑے جانے پر ان کے خلاف آپرادی کاروائی کی جائے گی یوپی، پنجاب، مہاراستر، مدھا پردیش، ہماتھل پردیش اور اتراکھن ان راجیوں میں ہندوستان کو کورونا کے جال میں بری طرح سے جکڑنے والے تبلیغی جماعت اور اس سے جڑے لوگوں پر ایکشن شروع ہو چکا ہے مرکس کے ان مولاناؤں پر کارروائی ہو رہی ہے جو مسجد یا گھر میں انڈرگراؤنڈ ہو گئے ہیں جو سامنے نہیں آ رہے ہیں جنہیں ڈھونڈنے اور کارنٹین کرنے میں پولیس کو کافی مشکلیں آ رہی ہیں پنجاب کے مکہ منتری نے دلی مرکس سے لوٹے تبلیغی جماعت کے ان لوگوں کو چیتاونی دی ہے جو اب بھی سامنے نہیں آئے ہیں اگر اگلے چوبیس گھنٹے میں لوگ خود باہر نہیں آئے تو ایسے لوگوں کے خلاص اپرادک مقدمے درج کیے جائیں گے کوئی بھی لوگ کسی طریقے سے کبرائے نہ کہیں سے بھی آئے ہیں ان کو کوئی پرولم ہے کوئی لیٹ بتاتے ہیں لیکن اب بھی سمیہ ہے پھر سمیہ ہاتھ سے نکل جائے گا تو پستانا پڑے گا مکہ منتری کیپٹن امرندر سنگھ کو یہ قدم اس لئے اٹھانا پڑا کیونکہ پنجاب میں دلی کے مرکس سے 468 جماعتی لوٹے تھے ان میں سے اب تک 448 جماعتی ٹریس کیے جا چکے ہیں لیکن 20 جماعتی اب بھی غائب ہیں جو لوگ اب تک ٹریس ہوئے ہیں ان میں سے 15 لوگ کرونا پوزیٹیو نکلے ہیں ابھی تبلیگی سے جڑے قریب 800 لوگوں کی ریپورٹ آنا باقی ہے یہی وجہ ہے کہ پنجاب سرکار کے چنتہ بڑھی ہوئی ہے اور جو لوگ چھپے ہیں انہیں 24 گھنٹے کا آلٹی میٹم دیا گیا ہے تبلیگی جماعت کی وجہ سے جو مشکل پنجاب کے سامنے ہیں وہی مہاراستر سرکار کے سامنے بھی ہے مہاراستر میں تبلیگی جماعت سے 1400 لوگ لوٹے تھے ان میں سے 1350 جماعتیوں کا ٹیسٹ ہو چکا ہے لیکن 50 جماعتی اب بھی غائب ہیں یہی وجہ ہے کہ ادھب سرکار نے بھی مرکز کے چھپے جماعتیوں کو چیتاب نہیں دے دی ہے پچاس تار جو تبلیگی سامنے کے لوگوں ہیں آج بھی انہوں نے اپنا موبائل بند کر کے کہاں تو بھی چھپے ہوئے ہیں انہوں نے ہماری درخواست ہے کہ جلد سے جلد انہوں نے نزدیک کے پولیسیشن میں جا کے اپنی نام میں وہاں پہ لکھوانا چاہیے اور جلد سے جلد انہوں نے ٹیسٹنگ کر کے کارنٹائن میں رہنا چاہیے اس کیلئے ہم نے ان کو ہدایت دی ہے خود ہوکے سمجھو انہوں نے سرینڈر نہیں کیا تو پولیس ہوں ان کو اوپر دھونڈے گی اور کڑک کارنٹائن کو کریں تبلیگی جماعت کی وجہ سے یوپی میں بھی کورونا کا گراف لگاتار بڑھ رہا ہے تبلیگ جماعت کے لوگ یوپی کی مسجدوں کو کس قدر اپنا سیکرٹ ٹھکانہ بنا رہے ہیں اس کا اُدھارت منگلوار کو شاملی میں دیکھنے کو ملا یہاں دو مسجدوں سے چھے لوگوں کو پاہر نکالا گیا یہ سبھی دلے کے نظام الدین مرکز سے لوٹے تھے پریشانے کی بات تو یہ بھی ہے کہ یہ سبھی لوگ ایک کورونا پوزیٹی پیشنٹس کے کانٹریکٹ میں تھے پولیس نے ان سبھی لوگوں کو میڈیکل ٹیم کو ہینڈ آور کر دیا ہے جس کے بعد انہیں آئیسولیٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ سہرنپور میں مسجد میں ٹھہرے گیارہ جماعتیوں کو پاہر نکالا گیا اور اب انہیں کورنٹین کر دیا گیا ہے یوپے میں اب تک کورونا کی تین سو بتیس کیس سامنے آ چکے ہیں ان میں سے ایک سو چھہتر تو جماعت سے جڑے ہیں یعنی پچاس فیزدی سے زیادہ لیکن اصل خطرہ وہ ہیں جو ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں جنہیں پولیس اب تک دھونڈ نہیں پائی ہے اس لئے سی ایم یوگی بھی ایسے لوگوں کو آخری وارننگ دے رہے ہیں تبلی کی جماعت سے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو بھی کورنٹائن میں ڈال کر کے ان کے کانٹیکٹ سے جڑے ہوئے لوگوں کو اب پریاز کیا جا رہا ہے کہ ہم انہیں لے کر کے انہیں بھی کورنٹائن میں ڈال کر کے پورے سماج کو یعنی کورونا کو سپریڈ ہونے سے روک سکیں مدہ پردیش میں بھی کورونا کے کیس لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں اور ان میں ایک بڑی سنکھیا تبلیگی جماعت کے لوگوں کی ہے مدہ پردیش میں اب تک کورونا کے 311 کیس سامنے آئے ہیں ان میں سے 22 لوگ تبلیگی جماعت کے ہیں مشکل یہ ہے کہ جماعت کے کئی اور لوگ ہیں جو سامنے نہیں آ رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ سی ایم شیورا سنگھ جوہان نے بھی ایسے لوگوں کے خلال سخت ایکشن لینے کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے ٹویٹ کر کہا ایم پی سے نظام الدین مرکز میں گئے سب ہی لوگوں اور ویدیش سے آ کر مسجدوں میں چھپے لوگوں کی پہچان کر انہیں کوارنٹین کر دیا گیا ہے اس کے بعد بھی اگر کوئی کہیں چھپا ہوا ہے تو میرا ان سے آگ رہے ہے کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر وہ خود پرشاہ سنگھ کو اس کی جانکاری دیں ایسا نہ کرنے پر دیش اور پردیش کے سرکشہ سنگھٹ میں ڈالنے کے آروپ میں ان پر آپرادک ماملہ درج کر اچیت کانونی کارروائی کی جائے گی تبلیگی جماعت سے جڑے لوگوں کی یہ وہی حرکتیں ہیں جن کی وجہ سے اب تک کئی راجے ان پر کڑی کارروائی کرنے کو مجبور ہوئے ہیں ہمارچل پردیش میں بھی ان لوگوں پر کڑی دھاراؤں میں کیس درج کیے جا رہی ہیں جو سامنے آنے کی بجائے چھپے ہوئے ہیں ایسے لوگوں پر کڑی کارروائی ضروری ہے تاکہ یہ لوگ آئندہ دیش کو خطرے میں ڈالنے کی ہماکت نہ کر سکیں